موسیقی السلام علیکم دوستو میں غلام اچتوہ گوہدہ ٹریولر سے آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آئے ہوں میں تو اس دفعہ بہت سارے جگہوں پر گھوں ابھی میں پھر سے آیا ہوں گوہدہ 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 ہوتا ہے لیکن گوہدہ شہر میں آپ لوگوں نے بہت ساری جگہوں کو میں نے دیکھا رہا تھا لیکن آج میں آپ لوگوں کو گوہدہ کے فش مارکیٹ مطلب جی ٹی لے کر جاؤں گا اور وہاں آپ لوگوں کو مختلف قسم کی مچھلیاں دکھاؤں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا کیا مچھلیاں شکار کرتے ہیں اور کہاں کہاں یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے آج ہم لوگ جی ٹی پر آئے ہیں یہ جی ٹی کا وہ علاقہ ہے جہاں چھوٹے کشتی والے آکر اپنا مچھلیاں ہوتارتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اپنے مچھلیاں ہوتار رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ مول کہتے ہیں مچھلیاں سے یہاں سارے مچھلیاں کھلا کر رکھا جاتا ہے پھر یہاں سے اوکشن کیا جاتا ہے اور یہاں اسے بیچ دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے سیٹ آ کر یہاں سے لے جاتے ہیں انہیں اور دوسرے جگہوں پر بیچ دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک شارک ترہ ترہ کی بہت ساری مچھلیاں وہ بلیک پاپلیٹ یہ جنگا پرون یہاں وافع مقدار میں ملتا ہے یہ وائٹ پرون ہے بڑائی خوبصورت بڑے بڑے وہ پاپلیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ پاپلیٹ ہے ترہ ترہ کی مچھلیاں ہر جگہ پڑے ہوئی ہیں اور موسیقی 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 یہ سارے مچھلیوں کے بلوچی نام اور بلوچی نام سے یہ اسی طرح پکارے جاتے ہیں کہ کس طرح کی مچھلیاں ہیں کوپرش مشکو گور یہ سارے الگ الگ کی قسم یہاں دیکھیں مچھلیوں کو کٹا جا رہا ہے اور یہ جو ہے خوشک مچھلی یہ مچھلی کو کٹ کے اس کے اندر نمک لگا کے اسے دوپ پر سکایا جاتا ہے اور یہ پریزرف ہو جاتا ہے بہت وقت تک آپ استعمال کر سکتے ہیں جی ٹی پر ہم نے ایک لانچ دیکھا جو ٹونا مچھلی سے لوڈ ہو رہا تھا ہم لوگوں نے اندر جا کے اس کا جائزہ لیا اور اس مچھلیوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ مچھلیاں کہاں لوڈ ہو رہے ہیں اور کہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے ٹونا ایک بہت بڑا مچھلی ہوتا ہے اور یہ بہت سائز میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ بہت بڑے بڑے ہیں ان مچھلیوں کو ایران لے جایا جاتا ہے ایران اسے پروسس کرتا ہے اور پھر سے ڈبوں میں پیک کر کے بھیج دیتا ہے یہ اگر آپ مچھلی کا سائز دیکھیں تو بہت بڑا ہے یہ دیکھیں ان کو فریز کر کے پھر سے لاکہ ان لانچوں میں لوڈ کیا جاتا ہے اور یہ لانچنیں ایران لے جاتے ہیں یہاں انہیں سردخانے میں رکھا جاتا ہے جو ان کو پھر سے برف جمع دیتا ہے اور یہ واپس نہیں پگلتی ہیں یہ دیکھیں بڑا سا مچھلی اس کو کوشش کر لیں اندر لانے کے لئے ایک بندی سے یہ اٹھایا بھی نہیں جاتا ہے اور بہت ای بڑا ہے موسیقی موسیقی ان مچھلیوں کا سائز کافی بڑا تھا اور یہ بہت بڑے بڑے تھے اگر آپ یہ دیکھ سکیں یہ بہت ای بڑے ہیں میں نے ایک بندے کو لکر کڑا کیا اور اسے کہا اسے اٹھانے کے لئے اسے ایک بندے سے یہ اٹھایا بھی نہیں چاہ رہا تھا لانکہ بندہ بھی بہت اٹھا کٹھا ہے موسیقی پھر ہمیں محمد بھائی ملے جو اپنے کشتی سے مچھلیاں اتھار رہے تھے تو ہم لوگوں نے انتظار کیا کہ وہ کس طرح کی مچھلیاں اپنے کشتی سے اتھارتے ہیں موسیقی 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 یہ بہت محنت کر کے یہ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور بہت محنت سے ان کو لاکے یہاں بیج دیتے ہیں یہ صبح صویر ہی نکلتے ہیں یہ چھوٹی کشتیاں ہیں اور تقریبا کچھ دیر کے بعد یہ واپس آ جاتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں محمد بھائی مچھلیوں کو ابھی کشتی سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمیں یہ دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کی مچھلیاں ہیں دکھنے میں تو بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی مچھلیاں ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد محمد یہ کیا مچھلی ہے چندی چندی ہے ہاں ایک دکھائیں گے ہم آپ سے مزہ نہیں نہیں چندی ہے 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 یہ کلو کتنے کئے 300 یہ کدھر بیچتے ہیں آپ لوگ یہ ملیشیا بیچتے ہیں ترکی بھی بیچتے ہیں صحیح مجھے نہیں دو گئے دو تین دانے ادھر بھی کاتے ہیں لوگ اسے چی ہاں چاک سے کاتے ہیں یہ دیکھو بھائی کا دریا دلی مجھے تین دانے دے دیا ہے تقریباً اس کا کل نہیں ہو جائے نہیں ہو جائے پانچ سو کا مال مجھے انہوں نے فری میں دے دیا ہے تینکیو بھائی جان محمد بھائی اپنے مچھلیوں کو لا کے مول میں بیچ دیتے ہیں پھر یہاں سے مول سے یہ پروسس ہو کے یہ دیکھیں یہ پروسس کر رہے ہیں انہیں اور ان کو پھر مچھلی کے فیکٹریوں میں بیچ دیتے ہیں وہاں ان کو فریز کر کے ریزرف کر دیا جاتا ہے ترہ ترہ کی مچھلیاں سارا جی ٹی مچھلیوں سے بڑا ہوا تھا یہ بھی ایک اور قسم کا مچھلی ہے یہ اے ساروں اور یہ جو ہے الیمونیم فائل میں پکانے میں بڑا مازہ آتا ہے اور یہ بہت ای ٹیسٹی سمجھلی ہے امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا آج ہم لوگوں نے جی ٹی کی سہر کی اور آپ کو مختلف قسم کی مچھلیاں دکھائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو لازم سسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی اچھی ویڈیوز لیتے جائیں آپ سب بھائیوں کو بہت ہی شکر گزاروں آپ سب کا پیار مجھے بہت اچھی طریقے سے مل رہا ہے اور میرا چینل دن بہ دن آگے جاتا جا رہا ہے تینک یو فور واشنگ